ایمکی ایم کے ایکشن کے بعد وفاق کا ریاکشن تبدیلی سرکار کو کراچی کے عوام کا خیال آ گیا اصد عمر کی زیرے صدارت گورنر ہاؤس سن میں کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس ہوا وفاق سے روٹھی ایمکی ایم کا کوئی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا حکومت اتحادی جماعت کو رام کرنے کے لیے متحرک اصد عمر کی زیرے صدارت کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس گورنر ہاؤس کراچی میں ہوا متحدہ کی جانب سے اجلاس میں وسیم اختر فیصل سبزباری اور کمر نوید نے شرکت کرنی تھی جنہوں نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا یاد رہے گزشتہ روز کنوینئر ایمکی ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزارت چھوڑنے کا اعلان کیا تھا انہوں نے شرکوا کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے تحریک انصاف کا وفاقی حکومت برانے میں ساتھ دیا تھا لیکن ہمارے مطالبات پر پیش رفت نہیں ہوئی تاہم انہوں نے حکومت سے اتحاد ختم کرنے کی افواہوں کی تردید کی تھی وسیراعظم امران خان نے متحدہ کے مطالبات جائز قرار دیتے ہوئے پارٹی رہنماؤ، اصد عمر اور گورنر سند امران اسماعیل کو ایمکیم پاکستان کی قیادت سے رابطے کی ہدایت کی تھی جس کے بعد کراچی بحالی کمیٹی کا اجلاس آج طلب کیا گیا تھا